سائنس سکچس انڈیا ایس ایس آئی فود کارڈز ایک نیت شام ساتھیوں اوم سائی رام میں نریش مدان سائنس سکچس انڈیا پریوار میں آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں اور لے کر چلتا ہوں آپ کو ایک اور نئے سفر کی اور ساتھیوں اگر آپ سوچ رہے ہیں آئس کریم کلفی کا بزنس کرنے کے بارے میں تو یہ بلکل صحیح سمیں ہیں کیونکہ گرمیاں شروع ہونے میں اب زیادہ سمیں نہیں ہیں یہ بلکل ٹھیک سمیں ہے اس بزنس کو شروع کرنے کے لئے بہت ہی اچھا پرافٹیبل بزنس ہے یہ اور ساتھ میں اس میں گرمیوں میں سیل بھی بہت اچھی نکلتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پرپیا سبسکرائب جرور کر لیجئے ساتھیوں دو ہزار تیس میں آپ کے لئے میں لے کر آیا ہوں آئس کریم کارڈ ایک سے بڑھ کر ایک آج میں آپ کو ساری ٹرائسیکل کارڈز دکھاؤں گا جو کی آئس کریم اور ملک شیک کے پرپس سے بنائی گئی ہیں آئس کریم اور کلفی ان میں سے بھی کلفی میں زیادہ اچھی سیل نکلتی ہے اور زیادہ اچھا پرافٹ ہوتا ہے آپ چاہیں تو کسی بڑی کمپنی کی فرنچائزی لے کر اسے شروع کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو اسے خود بنفیکچر بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ انویسمنٹ کا کام نہیں ہے یہ تھوڑی سی محنت اور تھوڑے سے ٹیسٹ ڈولپ کرنے کی بات رہتی ہے یوں تو آئس کریم کارڈز بنانے والی کئی کمپنیاں مارکٹ میں سروائیو کرتی ہیں مگر سائنس سیکچیس انڈیا اپنی الگ پہچان لیے ہمیشہ کھڑی رہتی ہے ہماری نئی نئی کوششیں ہمارے نئی نئی پریاس اور جبردست محنت ہمیں اور لوگوں سے الگ کھڑی کرتی ہے یہی آپ کا پیار ہے یہی میری محنت کا فل ہے اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں بتائی گے سب جانکاری آپ کے بہت کام آنے والی ہے اور اس کارڈ کی خوبصورتی آپ کا من مہ لے گی ہیون سکوپ ہمارے دوارہ بنایا گیا یہ ایک نیا برینڈ آئس کریم کے لیے اس کارڈ کی خاصیت ہے اس کی لائٹنگ جس کے اوپر ہم نے خاص دھیان دیا ہے اور سپیشل کام کیا ہے رات کے اندھیرے میں دیکھئے یہ کارڈ کس طرح سے جگمگا رہی ہے اور اس کی خوبصورتی اس کے اوپر کا سائنیج بورڈ بہت دور سے جگمگا رہا ہے چمک رہا ہے اس کا جو ڈوم ہے اس میں بھی لائٹ گلو کر رہی ہے ہیون سکوپ کی خاصیت ہے اس کی برینڈنگ دیکھئے اس کے فرنٹ سائیڈ میں ایمبوز کیا ہوا گلو سائنیج بورڈ لگایا گیا ہے اور اس کے بیک سائیڈ میں بھی ایک گلو سائن بورڈ دیا گیا ہے جس کو کی LED لائٹ سے اُبھارا گیا ہے برینڈنگ کو اس کی چھت کس طرح سے چمک رہی ہے رات کے اندھیرے میں بھی لائٹ گلو کر رہی ہے ایک سائنیج بورڈ جو کی ایڈجسٹیبل ہے ہائٹ کی ایک آکارڈنگ اوپر نیچے اس کو کیا جا سکتا ہے چلیے بات کرتے ہیں اس کے ٹیبل ٹاپ کی اس کے ٹیبل ٹاپ پر ایک گلاس کا پلیٹ فارم دیا گیا ہے جس پر کی آئس کریم بغیرہ رکھنا آسان ہے نیپکن رکھ سکتے ہیں سپونز وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے دوست کلفی بنانے کے لئے پہلے ٹریڈیشنل مٹکے کا استعمال کیا جاتا تھا مگر آج کل بہت ہی ہائیجن مشینیں آ چکی ہیں مرکٹ میں جن کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور ساتھ میں اس میں پرڈکشن بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے آس پاس کلفی آئس کریم بہت بکتی ہیں مگر کچھ لوگ اسے کھانے سے پرہیج کرتے ہیں بیکاوز آف ہائیجن کیونکہ کئی لوگ اپنی لالچ کے چکر میں اس میں کئی طرح کی ملاوٹ کرتے ہیں جیسے کی اس میں آرٹیفیشل فلیورز بریڈ پیس کر ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں شوگر کی جگہ سکرین ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ تو خراب ہوتا ہی ہے ساتھ میں لوگوں کی صحت کے ساتھ بھی کھلوار ہوتا ہے گھٹیا قسم کا کسٹرڈ اور ساتھ میں نکلی ملک یہ بھی کئی لوگ استعمال کرتے ہیں اس طرح کی کئی شکایتیں آتی ہیں آپ کو اگر لمبے سبے تک کام کرنا ہے اور اپنا ایک برینڈ کریٹ کرنا ہے تو ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا کوالٹی کے اوپر زیادہ جور رکھنا ہوگا بھلے مارجن کم آئے اس کی میکنگ میں صاف صفائی کا خاص دھیان رکھئے اور ساتھ میں اس کے اندر جو ڈرائی فروٹس وغیرہ کسٹرڈ ڈال رہے ہیں آپ اس کی کوالٹی کا خاص دھیان رکھئے آپ کا برینڈ بہت اچھا بنے گا آپ کی کوالٹی بہت شاندار ہوگی ایک نئے ایک دن آپ کا برینڈ بہت اوچھا ہو جائے گا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہمارے دورہ بنائی گئی کارٹ او لالا جی ہاں او لالا آپ دیکھئے بات کرتے ہیں او لالا اس کارٹ کی خاصیت ہے اس کی گریفکس اس کارٹ کو بناتے ہوئے سب سے زیادہ ایک ہی بات میں نے دماغ میں رکھی تھی کہ یہ کارٹ اگر مارکٹ میں کھڑی ہو تو سب سے الگ دکھئے سب سے الگ دکھائی دینی چاہیے سائنس رکھچس انیہ دورہ بنائی گئی یہ کارٹ کیونکہ ہمارا ہر پریاس پہلے سے بہتر ہوتا ہے ہمیشہ الگ ہوتا ہے اس بار بھی کچھ نیا کچھ الگ کرنے کا پریاس کیا ہے کرپیا کمنٹ کر کے جنور بتائیے کہاں تک میں کامیاب ہوا دوستو اس کارٹ کو اگر جنگل میں بھی کھڑا کر دیا جائے تو بھی یہ کارٹ دور سے چمکے گی کیونکہ اس کے اندر اتنی روشنی ہے اتنی لائٹ ہے چاروں طرف روشنی سے نہائی ہوئی یہ کارٹ دیکھئے ایون اگر یہ چلے گی بھی کسی گلی سے راستے سے تو چھت پر کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی اوپر سے ہی دکھائی دے گا کہ وہ جا رہی ہے اگر اس کارٹ کو کئی کھڑا کیا جائے گا تو بھی اس کے چاروں طرف روشنی چاروں طرف لائٹ چاروں طرف گلو سائن بورٹ اس کے ساتھ ایک ایڈجیسٹیبل گلو سائن بورٹ جو دور سے دکھائی دے گا کہا ہے او لالا فوٹ کارٹ مطلب ایس ایس ای فوٹ کارٹ مطلب ایس ایس ای ملائی کیسل اپنے نام ہی کی طرح بہت ہی شاندار بہت ہی بہترین ملائی کلفی بناتے ہیں یہ ان کی کارٹس ہم نے بہت خوبصورت بنا کر ان کو دی اور اس کے بعد انہوں نے آئس کرم کے اوپر بہت محنت کی کلفی کے اوپر بہت محنت کی اور بہت اچھی اچھی ویرائٹی بہت شاندار ویرائٹی انہوں نے نکالی اور ان کا نام تھوڑے ہی دنوں میں بہت آگے بڑھ گیا ان کا برینڈ اب پانی پت اور ہریانہ میں کافی بک رہا ہے ان کی بنائی ہوئی کلفی کھانے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں پانی پت اور اس کے آس پاس کے ایریا میں یہ برینڈ بہت مشہور ہو چکا ہے بہت تھوڑے سے سمیمے میں انہوں نے بہت اچھی ترقی کی ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں جیدہ سے جیدہ شیئر کیجئے تاکہ کسی ایسے آدمی تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جس کو اس کی جرد ہے اور اس کو اپنا روجگار مل سکے اسیس آئی فوڈ کارڈز دورہ بنائی گئی ہے اس طرح کی کارڈز کا آرڈر کرنے کے لیے کرپیا دیئے ہوئے نمبر پر سمپرک کیجئے یا ہمیں وٹس اپ کیجئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فون کرپیا آفیس آرس میں اور برکنگ لیز میں ہی کیا کریں وٹس اپ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے فلیورز کی آپ کتنی طرح کے فلیورز تیار کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے جیسے کسر پستہ روز پان والی کلفی اور الگ الگ طرح کے لوگ ورائٹی بناتے ہیں بہت طرح کی طرح ربڑی بناتے ہیں اس میں آپ کو بادام پستہ کئی طرح کے کلفی کے نام سامنے آتے ہیں جب ہم منیو پر کھڑے ہوتے ہیں کسی کارٹ پر موک ماسٹرس آف کلفی سائنس چکچرز دورہ بنائی گئی بہترین کارٹس میں سے ایک اس کے گلو سائنیج بورڈ سیمپل بائٹ لائٹنگ اور اس کے ساتھ کلر کمبینیشن سب کاؤ ملا کر بہت ہی روائل کارٹ ہے یہ اس کے ساتھ ہی بہترین ٹیسٹ ان کے کلفی کے ایک سے ایک ورائٹی کلفی کی پہلی بار اٹریکٹ ہوکے کسٹمر جرور آتا ہے ان کی کارٹ پر اس کے بعد دوبارہ تو اس کے موپے ان کا سواد لگ جاتا ہے اور وہ اس کے بعد ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آتا ہے اسی طرح سے چلتا ہے یہ بزنس اگر آپ کی کلفی کی آئس کریم کی کوالٹی اچھی ہے تو آپ کے پاس کسٹمر دور دور سے آئے گا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر آئے گا یہ میری گارنٹی ہے آپ اس بزنس کو دو طریقے سے کر سکتے ہیں کسی مارکٹ میں اچھی سی دکان لے کر ایک آئس کریم پارڈر کھولا جا سکتا ہے یا دوسرا آپ اس پہ کچھ کارٹس بنوا کر دس بارہ پندرہ اس طرح کارٹس بنوا کر کچھ ای رکشہ بنوا کر ان کو مارکٹ پلیس میں الگ الگ جگہ پر لگا سکتے ہیں جہاں پر کی بھیڑ بھاڑ ہو سائز چکچس انڈیا دوارہ بنائی گئی ہے خوبصورت آئس کریم اور ملک شیک کے لیے کارٹس مسٹر مچھڑ دیکھئے مسٹر مچھڑ کے نام سے بنائی ہوئی یہ کارٹ خوبصورت تو ہے ہی اس کے ساتھ بہت ہی یوزفول ہے اس میں آئس کریم اور شیکس دونوں طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں کہیں بھی لگائی ہوئی یہ کارٹ دور سے دیکھنے میں ہی بہت خوبصورت لگتی ہے اس میں لیپ ٹاپ بھی دیا گیا ہے ساتھ میں کیش ٹیلر اس کی لائٹنگ دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کا دل خوش ہو جاتا ہے ساتھ میں ایک ایلی ڈی دی گئی ہے بلپس اس میں دیکھئے اور اس کی لائٹس دیکھئے رات کے اندھیرے میں بھی یہ کارٹ دور سے جگ مکا رہی ہے ساتھیوں سائز چکچس انڈیا لگاتار فود کارٹس اور آئس کریم کارٹس بنانے میں تک پر ہے آپ اپنے حساب سے اپنی کارٹ ڈیزائن کروا سکتے ہیں اپنے نام کی برینڈنگ کروا سکتے ہیں اور دیئے ہوئے نمبر پر سمپرک کر کے اپنا آرڈر آج ہی بک کیجئے تاکہ گرمیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کا کام آپ کی کارٹس آپ کو ڈیلیور ہو جائیں اور آپ اپنی سوچی ہوئی جگہ پر اسے لگا سکیں سپ اپ کہیں بھی لگا دیجئے یہ کارٹ دیکھئے کتنی خوبصورت کتنی رائل وڈن فینش میں آئس کریم اور ملک شک دونوں کے لیے بنائی گئی یہ کارٹ ایک سو تس لیٹر کا ویسٹن کا فریج اس میں ایک بار چارج ہونے کے بعد پندرہ سولہ گھنٹے کا بیکپ دیتا ہے یدی آپ کی پرڈکشن آپ کی سیل سے زیادہ ہے تو آپ اپنی بنائی ہوئی آئس کریمز کو دوسرے آؤٹلٹس پر بھی سپلائی کر سکتے ہیں کچھ کیٹررز کے ساتھ بھی آپ ٹائی اپ کر سکتے ہیں کچھ ہوتلز کے ساتھ ٹائی اپ کر سکتے ہیں کچھ آئس کریم پارلرز پر اپنے نام کی اپنے برینڈ کی آئس کریم دے سکتے ہیں کچھ کھانے پینے کے آؤٹلٹس پر آپ اپنا ایک ڈیپ فریزر بھی لگا رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک لڑکا کھڑا کر سکتے ہیں جو کی آپ کی بنائی ہوئی آئس کریم بیچے گا اچھے بڑے ریسٹورنٹ کے ساتھ بھی ٹائی اپ کر کے آپ ان کو بھی سپلائی کر سکتے ہیں اپنی آئس کریم اپنی کلفی ہماری ٹیم دورہ کیا گیا ہے پریہ صاحب کو کیسا لگا کرپیہ کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور ہمیں جہدہ سے جہدہ لائک کیجئے اگلا ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناوں کرپیہ اس کے بارے میں جرور کمنٹ کر کے بتائیے جائے ہند جائے بھارت دھنیوار